پچھلے دنوں ہمارے مطر نیرج مسافر جی ہمارے پاس آئے تھے ہم سے ملنے کے لیے تو ہم ان کے ساتھ پاس کے ہی اپنے پرسید براہی مندر کہتے ہیں براہی دیوی کے مندر تو وہاں پر ہم لوگوں نے ایک چیز نوٹس کی جو لوگ اپنی ملنت کے لیے اس میں دروازے میں باندھتے تھے اور زیادہ تر لوگوں نے جو ہے یہ پلاسٹک کے ٹکڑے اس میں باندھ رکھتے تھے جن پلاسٹکوں میں ہم لوگ سامان لے کر جاتے ہیں اس کے ٹکڑے باندھ رکھتے تھے اس کے بارے میں میں نے وہاں پجاری جی سے بات کی تو انہوں نے بتایا جو لوگ لے کر کہتے ہیں پرشاد وہی پنی ہوتی ہے پاس کی پنی اٹھا کر کے اپنی ملنت کا اس میں باندھتے ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ نہیں اب میں یہاں پر لائے ایک ستلی کا بندل لائکے رکھوں گا اور ایک کینچی پاس میں لیے آنے والے لوگوں کو آپ ابھی ہوتائیے گا یہاں پلاسٹک اس میں نہ باندھے تو پلاسٹک کے در اتر سے پڑنی پڑی وہ بھی لوگ اٹھا کے باندھے دیتے تھے جو دیکھنے میں بڑا خراب لگ رہا تھا وہ انہوں سے کہا آپ آنے جانے والے لوگوں بتائیے گا کہ وہ اس میں سے ستلی کاٹ کے اپنی ملنت کی گھانٹ باندھے میں بھی لے کر کے آیا ہوں ہمیں ہم لوگ جائیں گے بڑا ہی مندر پھر اس کو وہاں پر رکھ کر کے آئیں گے یہ مندر لیا ہے اور ایک یہ کہنچی یہ ہم وہی رکھ دیں گے جس سے ہمیں پلاسٹک کا کم سے کموں کیوں گے اور یہ ہے بڑا ہی مندر کا گیٹ ہمارے پیلی بی ٹیگر سے بلکل سٹا ہوا ہے بڑا ہی دیوی کا مندر کافی پرانا سیکھڑو سال ہو چکے ہیں کئی یہاں بجورگ ہیں ساٹھ ستر سال کے تو بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے تب بھی یہ مندر تھا بلکل جنگل کے کنار اس سے تھے یہ مندر آئیے چلے اسے ہم اندر سے دکھاتے ہیں یہ ہے براہی دیوی کا ترکیل مندر کافی پرانا براہی دیوی کا مندر کتنا پرانا ہے بھائی یہ بہت پرانا ہوں ہاں ہاں سا سال تو ہوئی گئے ہوں گے جیدہ ہوں یہ جو اس میں لوگ پلاسٹک بانتے ہیں نا اس کے لئے ہم یہ سکلی لائے ہیں اور یہ پلاسٹک منا کرنا گندہ ہوندہ ادھا 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 دے بھی ملیا کے اوپر تو اس کو یہ جو ہے کنارے لٹکوا دینا اسے ٹھیک ہے اور ایک طرف یہ کنچی لٹکوا دینا جس کو اپنی مند ماننی ہے وہ یہ بان دے گا اس کو گندی صندی پنیوں کو نہیں بان دے گا جائے اندر خود دو درسن کر لے بھائی آکے جائے دے بھی ملیا جائے ہوں بھائی ملیا آجا بیٹے ادھا یہ دیکھیں یہاں پر بھی لوگوں نے یہ باندھی ہوئی ہیں آجا دے بھی ماں سے چھوٹی سے مننت آج مانگ رہا ہوں یہ گانٹ باندھ رہا ہوں امیدہ دے بھی ماں جلد مننت پوری کریں گی اور میں آکر کے اسے کھول ہوں گا ماں تھا کی کرپا بنی رہے آجا 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 ہمیں گانٹ باندھی امید ایک ہفتے کندر ہماری منت پوری ہوگی توا کے مٹھائی تیر باتیں ہمیں سکتے ہیں میں اس وقت مندر کے شیڈ میں کھڑا ہوا ہوں اور یہ دیکھ رہے ہیں اپنے فنس یہ بھی پندرہ بیچ دن پہلے ہی لگائی گئی یہ ٹیمپریری ٹائگر کے لیے تو فنس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے لیکن اپنی دل کی سیفٹی دل کی تسلی کے لیے لگوائی ہے مندر والوں نے یہ فورسٹ کی فنس وہ لگی ہوئی ہے دیکھئے پیچھے آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ پورا پلیویٹ ٹائگر ریزرز کا ایریا ہے جسا آفی پنڈی جی بھی بتا رہے تھے کہ باغ آتا ہے اکثر ہنکار سنائی پڑتی ہے اس کی بلکل گھنا ڈینس فورسٹ پلیویٹ ٹائگر ریزرز کا اور یہ مندر ہے دیکھئے وہ مندر میں مہراجی کا کمرہ ہے مندر سے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اب اور براہی مندر کے بارے میں آپ لوگوں میں نے جو جانکاری دیو آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ یہاں وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرا نمبر مل جائے گا میرے چینل سے آپ لوگ میرے چینل کو دیکھتے رہی ہے سبسکرائب کریے اور ایسے ہی مجھے موٹیویٹ کر دے رہی ہے تائنکیو